جیسے جیسے پربو اس کے سیرو کو کاٹتے ہیں ویسے ویسے وہ اپار ہوتے جاتے ہیں جیسے بسیوں کا سیون کرنے سے کام انہیں بھوگنے کی اچھا دن پر دن نیا نیا بڑھتے جاتے ہیں دس مکھ دیکھ سرن کئے باڑھی بسرا مرن بھئی رس گاڑھی گرجہ موڑ مہا یا بھی مانی دھائیو دس ہوں سرا سن تانی سینوں کی باڑھ دے کر رامن کو اپنا مرن بھول گیا اور بڑا گہرہ کرود ہوا وہ مہان ابھیمانی مور گرجہ اور دسو دھنسو کو تان کر دوڑا سمر بھوم دس کندھر کوپیو برن بان رگ پت رت توپیو دنڈ ایک رت دیکھ نہ رہ پرے ہو جنو نیہار مہ دینے کر دوڑے ہو دنڈ ایک رت دیکھ نہ رہ پرے ہو جنو نیہار مہ دینے کر دوڑے ہو رن بھول میں رامن نے کود کیا اور بان برسا کا سی رگنہ جی کے رت کو ڈھک دیا ایک دنڈ گھڑی تک رت دکھائی نہ پڑا مانو کوہرے میں سور چھپ گیا ہو ہاہاکار سورن جب کی نہ تب پرب کوپی کار مکلی نہ سر نیوار رپ کے سر کاٹے تیدس بیدس گگن مہیں پاٹے جب دیوتاؤں نے ہاہاکار کیا تب پرب نے کود کر کے دھنوں سٹھایا اور ستو کی بانوں کو ہٹا کر انہوں نے ستو کے سر کاٹے اور ان سے دیسہ بیدسہ آکاس اور پیدوی سب کو پاڑ دیا کاٹے سر نب مارگ دھاویں جائے جائے دھونی کر بھے اپ جاویں کہا لچھ من سگریو کپیسا کہا رگ بیر کو سلا دھیسا کاٹے ہوئے سر آکاس میں دھوڑتے ہیں اور جائے جائے کی دھوانی کر کے بھے اتپن کرتے ہیں لچھ مڑ اور بانہ را سگریو کہاں ہیں کوسل پت رگویر کہاں ہیں مہابیر بیرنو حنمانہ رام جاس جس آپ بکھانا کہا رام کہے سر نکر دھائے دے کی مر کٹ بھجی چلے سندھانے دھن رگ بن سمن ہس سرنے سر بیدے بھلے سر مالکہ کر کالکہ گاہے برند برندہیں بہو ملی کرے رو دیرے سر منجن منو سنگرام بٹ پو جن چلی رام کہاں ہے یہ کہا کر سیرو کے سمو دھوڑے انہیں دے کر وانر بھاگ چلے تب دھنو سندھان کر کے رگ کول مڑی سیرام جی نے ہس کر بانوں سے انہیں سیرو کو بھلی بھات بید ڈالا ہاتھوں میں منڈوں کی مالائیں لے کر بہو سی کلکائیں جھنڈ کی جھنڈ مل کر اکٹھے ہوئے اور وہے رود کی ندی میں اسنان کر کے چلی مانو سنگام روپی بٹ بچ کی پوجہ کرنے جا رہی ہوں جیسی ہے